موسیقی مان رہیم اسلام علیکم آج بہت پیارا موسم بھی بہت پیارا تھا اور میں نے سچا اپنا یہ بہت پیارا سا ایک پلانٹ ہے اس میں فلاورنگ بھی آج کچھ کچھ ہو رہی تھی یہ دیکھیں مجھے یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں بونسائی ٹائپ کا میں نے اس کو بنایا ہوا ہے لیکن میں نے لگایا اس کو بڑے پوٹ میں ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے میں نے سوچا چلیں آج تھوڑا بہت آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں اور سب سے پہلے میں کچھ بادل دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں بہت بادل آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ بارہ ایک پجے کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں پھر میں چھت پہ آئی میں نے سوچا چلیں اس موسم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ آپ کو اپنے گارڈن کے فلاور دکھاتے ہیں پلانٹس دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے کنیر کے پلانٹیں میں کتی پیاری فلاورنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے بس یہی تھا کہ موسم کا انتظار تھا کہ اچھا موسم ہو تو ہم ویڈیو سٹارٹ کریں تو چلیں اس کے بارے میں میں آپ کو انفرمیشن دیتی ہوں یہ میرے گارڈن میں بہت ارسے سی ہے دو تین سال سے میرا پلانٹ ہے اور ایسے ہی یہی پلانٹ ہے اسی پورٹ میں ہے تو یہ دیکھیں کتی پیاری پیاری فلاورنگ ہے تھوڑی سی فلاورنگ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتی پیاری فلاورنگ ہو رہی ہے میری گارڈن میں اور یہ دیکھیں بہت زیادہ آنڈی بھی چل رہی ہے اور پھر میں میں نے سوچا چلیں اس ٹھنڈے موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو اپنا یہ جو میں گارڈن میں کام کرتی رہی ہوں وہ تھوڑا بہتی کاتیں یہ دیکھیں میں نے کتنا چھا ڈی آئی وائی بنایا ہے کتنا پیارا لاغ رہا ہے یہ دیکھیں بیکار سی چیزوں سے یہ ابھی تو کچھ کچھ بند ہو رہے ہیں یہ بہت اچھے اس میں فلاور آ رہے تھے سوکٹ آئیں اور یہ دیکھیں میری جو ہے گلاب اتنی گرمی میں بھی فلاور پروڈیوز کر رہی ہیں یہ دیکھیں جل جاتے اتنی گرمی ہونے کے بعد بھی یہ دیکھیں میں نے ان پر نیٹ تو لگائی تھی لیکن پھر بطار دی کیونکہ نیٹ کی وجہ سے مجھے یہاں بہت زیادہ بس ہو جاتی تھی پھر بھی یہ دیکھیں کتنے اچھے اچھے بڑڈ بھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں فلاور بھی پروڈیوز کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں میری گلڑ کے پلانٹ پر ایک فلاور آیا ہوا کتہ پیارا لگ رہا ہے ریڈ سا پنگ سا اور بھی کلیاں آئی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں فلاور تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم زائق کیونکہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہے یہ ناہو بارش شروع ہو جائے اور میری ویڈیو مہی کی رہ جائے تو چلیں یہ دیکھیں میں آپ کو صرف اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس کی سوائل کیسی تیار کی تھی میں نے ایک ہسا سینڈ ایک ہسا مٹی اور ایک ہسا جو ہے گوبر خاد ملا کہ اس کی تیار کر میں نے اس کو لگا دیا تھا تو اب یہ لائٹ کی بات کریں تو لائٹ اس پہ فل ڈے کی سن لائٹ پڑتی ہے زمین میں لگایا تو یہ بہت بوشی سا اور بڑا سا پلانٹ بن جاتا ہے لیکن یہ میں نے پوٹس میں لگایا تو اس لئے چھوٹا سا ہی ہے لیکن دیکھیں اس کی ترہ دیکھیں اس کا کتاب موٹا لیکن یہ دیکھیں اس میں اتنے سے فلاور آتے ہیں اتنے سے اس میں لیو رہتے ہیں بہت اچھے ریڈ ریڈ سے کلر کے فلاور ہوتے ہیں تو یہ فل ڈے کی سن لائٹ میں پڑھا ہے میں نے اس کے اوپر کوئی نیٹ وغیرہ نہیں لگای تو دیکھیں اب کچھ موسم چینج ہو رہا تو کتنی اچھی اس کی جو جب سردیوں میں دوسرے پرانٹ ہوتے ہیں اس پورٹ میں لگا لیتی دوسرے پرانٹ بھی فلاور والے پرانٹ جیسے گلے دودی ہے یا کوئی اور پرانٹ لگا لیتی تو پر پانی تو مجھے دینا ہی پڑتا ہے تو پھر یہ کافی ڈیمج سا ہو جاتا ہے لیکن جو ہی گرمی جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے اپنے لیوز نکال لیتا ہے اپنی فلاور سٹارٹ کر دیتا اور ہماری گارڈن کو اور سے زیادہ سے زیادہ سجا دیتا ہے تو آج میں جو ہے گارڈن میں آئی اور مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا تو میں سوچ آپ کے ساتھ اپنا شیئر کرتی ہوں اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کی کٹنگ لگا لوں تو میں سوچ چلی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اس کی کونسی کٹنگ لوں گی اور میں اس کو لگاؤں گی کیونکہ موزم بہت اچھا ہو گیا یہ کٹنگ کا بہت سیزن ہے رینی سیزن جو ہوتا ہے وہ جو ہماری کٹنگ ہے اس کا بہت سیزن آتا ہے چلے میں اس کی کٹنگ 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 دکھائیں تو یہ دیکھیں میں یہاں سیزکی یہ کٹنگ لے لیتی بس اتنی سی کٹنگ اس کٹنگ لے لیتی یہ دیکھیں اس کے ایکس دو لیوز نکال دیتی ہوں یہ بھی بتانا ہے کہ جو پلانٹ ہے اس میں پوائزن ہوتا ہے تو ذرا دھیان سے ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں پر ہمارے برڈز وغیرہ یا پرندے وغیرہ جو ہیں وہ نہ ہوں تو چلیں اب اس کو میں لگاتی ہوں آپ کے ساتھ چھئر کرتی میں ایک کی کٹنگ لگاؤں گی کچھ دینوں کے بعد ابھی تو حبس بھی کافی ہے نا تو کچھ دینوں کے بعد پھر میں اس کی ایک دو کٹنگ لگا دوں گی تو چلیں اب ایک میں کنیر کی بھی کٹنگ لے ہی لیتی یہ دیکھیں میر پاس کنیر کا پلانٹ تھا تو یہ کٹنگ لے لیتی یہ دیکھیں یہ دو کٹنگ آج میں لگاتی ہوں آپ کے سامنے اس سارے ہینلی اتار دیتی ہوں یہ دیکھیں ابھی کچھ کٹنگ لگائی کچھ گلے دو دی کچھ گئی ہوں دی رہا ہو گیا کافی ہے تو دن کا ٹائم لیکن یہ دیکھیں میں دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں میں کچھ گلے دو دی کی کٹنگ یہ موسم سے فائدہ اٹھ ہوئے میں کچھ نہ کچھ کٹنگ جو ہیں وہ لگاتی رہتی ہوں جی کچھ نہ کچھ کام یاب ہو جاتی گلے دو دی کی میں کچھ کٹنگ لگائی تھی آج بھی مختلف پوٹس میں کچھ کٹنگ میں اسی پوٹ میں رکھ دی ہوں کہ دیکھیں اگر دھوپ نکل بھی آئے گی تو اوپر سے دیکھیں میرے کچھ پلانٹ اور چمپا پلانٹ اس کو کور کر لیں گے پھر جب تھوڑی سی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں ایک سے ڈیڑھ ڈیڈی جو ہے میں اس کو دبا دوں گی دیکھیں میری جو پوٹ کی مٹری کتنی سوفٹ ہے کہ جتنا بھی اس کو میں نہیں دبانا تھا میں اس کو دبا دیا ہے تو اب میں اس کو تھوڑا سا کینچ کی مدد سے سراخ کر لیتی کیونکہ وہ جو میری کٹنگ ہے وہ بہت چھوٹی سی بس مجھے اس کے لیوز بہت پیارے لگتے ہیں پھر میں نے اس کے لیے اس کو پوٹ میں لگائے دیکھیں میری کوچیا پرانٹ کی ماشیرا ہیلتھی ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے گرمی ہوا بس کی وجہ سے کچھ پرانٹ جال رہے ہیں ہمارے تو اب کافی بیس موسم لفیس